نیب ترامیم کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ کاپلے تحسین ہے سیکرٹری جنرل عوامی تحریک قرم نواز گناپور کہتے ہیں سپریم کورٹ نے قومی خزانی کی لوٹ مار کے آگے بند پان دیا اور لوٹ مار کو جائز قرار دینے والوں کے مو پر تھپڑ ہے کرپشن کے بالا دستی قائم کرنے کی کوشش ناکام ہوگی سپریم کورٹ کی متناظر بینچ نے نیب ترامیم پر متناظر فیصلہ دیا لیگی رہنما رانس ناولہ کا عدالتی فیصلے پر رت عمل کہتی ہے کہ نیب قانون اپنی کالی اور ظالمانہ شکل میں دوبارہ بحال ہو گیا نیب کا پرانا قانون تحریک انصاف اور شیئرمن پی ٹی اے کو مبارک ہو اب انہیں زمانت بھی نہیں ملے گی اور نوے نوے روز کے ریمانٹ کاٹنا ہو گے یہ ایک متناظر اور ایک متناظر بینچ اور ججز کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے جنہوں نے ابھی نبے نبے دن کا ریمانٹ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکویریل بھگت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کتیرہ کے قریب کیسز تو ایک بھگت آپ کے اوپری بنتے ہیں وہ اب ایک ایک کر کے بھگتے ہیں درہا اس کو انکویریز کو بھی اور کیسز کو بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پیٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ویکٹی میجیشن ہوگی میاں نواز شریف صاحب نے اپنا بہترین علاج اور اختیاط جو ہے وہ کی ہے اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آکے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم بھی خدمت الیکشن کمیشن نے پنچاب میں تقرر اور تباطلوں پر پابندی آیت کرتی ہے سیکرٹیز کمیشنرز، ڈیپیٹی کمیشنرز، اسسسٹنٹ کمیشنرز اور گریٹ بیس کے افضلان کے تقرر اور تباطلوں کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت لینا ہوگی نوٹیفکیشن کی مطابق سیکرٹیلیٹ میں کام کرنے والے گریٹ انیس کے ایڈیشنل سیکرٹیز اور اس سے کم کے تقرر اور تباطلوں کے معاملات اپنی سطح پر نپٹائے جائیں گے سریحاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوال اسے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں تقرر اور تباطلوں پر پابندی آیت کرتی ہے مزید تفسیرات جان لیتے ہیں ادریس شیخ سے ڈی ادریس اپڈیٹ کیجئے گا الیکشن کمیشن نے پاکستان کی جانب سے پنجاب میں تقرر اور تباطلے پر پابندی آیت کرتی ہے سلسلے میں محکمہ سرویسز اور جنرل ایٹ منیسٹریشن کی جانب سے جہاں ہدایات جاری کرتی ہیں صبح کے تمام محکموں کو سلسلے میں سیکرٹیز اور گریٹ بیس کے افسران کی تقرری اور اس کے سازہ ان کے تباطلے اب الیکشن کمیشن سے اجازت سے مشروع ہوں گے جبکہ کمیشنرز گریٹ بیس کے سکرر اور تباطلے کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت لینا ہوگی جبکہ سیکریٹیرین میں کام کرنے والے گریٹ بیس کے ایٹیشنل سیکرٹریز اور اس کے کم کے جو گریٹ کے افسران ہیں وہ متعلقہ جو محکمے ہیں ان کے سیکرٹریز ان کے سکرر اور تباطلے کر سکریٹیر جبکہ گریٹ بیس کے کم کے سکرر اور تباطلے کے معاملات جو ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عدریس شیخ ہمیں جوائن کرنے کا